اے گائز ویڈیو میں میں آپ لوگوں کے لیے جو آٹفٹس لے کے آئی ہوں وہ ہلدی سیرمینی کے لیے آٹفٹس میں آج آپ لوگوں کے لیے لے کے آئی ہوں کہ اگر آپ کے گھر میں ہلدی سیرمینی کا فنکشن ہے اور آپ یلو کلر کی ڈریس جو ہے ڈیزائن کروانا چاہتے ہیں تو کافی سائے سٹائلز میں نے اس ویڈیو میں ایڈ کی ہیں کہ آپ کس طریقے سے جو ہے سٹائل کروا سکتے ہیں اپنے لیے میں نے یہاں پہ انار کے لیے فروکس کے ڈیزائنز بتایا آپ کو کچھ مہنے لہنگا چولی کے ڈیزائن بتایا ہیں اور میں نے کافی زیادہ دیٹیلنگ میں اس کی انفرمیشن پروائید کی ہے کہ کس طریقے کے فیبرک میں آپ اس کو ڈیزائن کروا سکتے ہیں اور یلو میں بھی بہت دیفرنڈ دیفرنڈ کلرز ہوتے ہیں کومبینیشنز ہوتے ہیں تو آپ اس کو کیسے سٹائل کر سکتے ہیں اس کو کیسے ٹرائے کر سکتے ہیں دیفرنڈ دیفرنڈ لکس میں وہ آج میں نے آپ کو اس ویڈیو میں بتایا ہے تو فرنڈز بڑھتے ہیں ویڈیو کی طرف بات کرتے ہیں ہم اپنے لک نمبر ون کی جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں بہت زیادہ بیوٹیفل لک ہے یہ بہت زیادہ اچھا لگ رہا ہے مسترڈ یلو کلر کی انار کے لیے فروک ہے اس میں تھری لیئرز انار کے لیے فروک ہے یہ بہت زیادہ بیوٹیفل لگ رہی ہے اگر آپ اس طریقے کے انار کے لیے فروک اپنے لیے ریزائن کروائیں گے بہت ہی اچھا لک آئے گا اور بہت زیادہ سیمپل اینڈ ڈیسنٹ جیسے کہ آپ کہہ سکتے ہیں اس کو یہ لک جو ہے کریئٹ ہو کے آئے گا اور بہت زیادہ بیوٹیفل لگے گا بات کرتے ہیں اس کے فیبرک کی تو اس کو جو ہے جورجٹ فیبرک پہ ریزائن کیا گیا ہے جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں جورجٹ فیبرک پہ جو ہے فلیئرز جو ہیں بہت اچھے آتے ہیں جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں ویڈیو میں بھی دکھایا جا رہا ہے کہ کتنے اچھے فلیئرز جو ہے اس انار کے لیے فروک میں آ رہا ہے اور بہت زیادہ بیوٹیفل لگ رہا ہے اور جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں ہاں پہ تھری لیئرز جو ہیں دکھائی گئی ہیں انار کے لیے فروک میں مسترڈ یلو کلر کا ہی دپٹہ ہے اور اس کی اوپر بھی سیم ایسی ہی لیس کی ڈیٹیلنگ کی ہوئی ہے تو آپ اس طرح سے اس کے اندر ڈیٹیلنگ کروائیں بہت زیادہ بیوٹیفل لکھائے گا دپٹے کو اگر آپ تھوڑا اور انہینس کرنا چاہتے ہیں تو اس کی اوپر ورک کروا سکتے ہیں بڑھتے ہیں ہم اپنے لک نمبر 2 کی طرف ہمارا جو لک نمبر 2 ہے وہ بہت زیادہ بیوٹیفل لک ہے جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں یلو کلر کا بہت زیادہ بیوٹیفل آؤٹفٹ ہے اور یہ والا جو یلو کلر ہے بہت زیادہ اچھا لگتا ہے تو آپ اس طریقے سے بھی اس کو بنوا سکتے ہیں جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں اس کو نیٹ فیبرک پر ڈیزائن کیا گیا ہے مارکٹ میں فرنس زیرو نیٹ جو رہتی ہے وہ بہت ایزی آپ لوگوں کو آویلیبل ہو جائے گی اس میں بھی فلیر بہت اچھا آتا ہے تو آپ اس طریقے سے اس نیٹ کی اینارکلی فروک اپنے لئے ریزائن کروائیں اور جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ چولی میں پرلز کا بہت زیادہ بیوٹیفل ورک کر رہا ہے تو آپ اس طریقے کا ورک اس پہ کروا سکتے ہیں اور آپ چاہیں تو مارکٹ میں ایمرویڈر نیٹ ملتی ہے آپ وہ بھی اس کی اوپر لگا سکتے ہیں کافی اچھا لوگ کریئٹ ہوگا اور جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں اس کے ساتھ کتنی اچھی بینگلز کو سٹائل کیا گیا ہے تو آپ اس طریقے کی بینگلز کو سٹائل کر سکتے ہیں اور یہاں پہ نیک پیس جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں تو آپ اس طریقے کا نیک پیس بھی اس کے ساتھ پہن سکتے ہیں کافی اچھا لگے گا تو فرنس اگر آپ یہ لوگ ٹرائے کیجئے گا تو مجھے بتائیے گا ضرور اور آپ کو یہ لوگ کیسا لگا آپ یہ بھی مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا تو فرنس آگے بڑھتے ہیں ہم اپنے لوگ نمبر تھری کی طرف ہمارا جو لوگ نمبر تھری ہے وہ لہنگا چولی ڈیزائن میں نے اس ویڈیو میں ایڈ کیا ہے جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کسی کسی کو انارکلی فروکس نہیں پسند ہوتی ہیں کسی کسی کو لہنگا چولی پسند ہوتا ہے تو وہ اس طریقے سے اپنے لئے ڈیزائن کروا سکتا ہے تو آپ جیسے کہ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ جو ہے لہنگا چولی نیٹ فیبرک پہ ڈیزائن کیا گیا ہے لہنگا جو ہے وہ نیٹ فیبرک کا ہے ایمبرویڈ نیٹ یوز کی گئی ہے یہاں پر جو چولی ہے وہ سلک فیبرک پہ ڈیزائن کی گئی ہے دوپٹہ جو ہے یہاں پہ نیٹ فیبرک کہی ہے دوپٹے پہ لیز کی ڈیٹیلنگ کری ہوئی ہے سائٹس میں جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں فرنس جو ایمبرویڈ نیٹ ہوتی ہے وہ مارکٹ میں آپ کو ایزیلی کہیں بھی اویلیبل ہو جائے گی آپ اس طریقے کی نیٹ لے کے اس کو جو ہے ڈیزائن کروا سکتے ہیں بہت زیادہ بیوٹیفل لگے گا یہ جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں نیٹ کے اندر جو انر کا یوز کیا گیا ہے وہ سلک فیبرک کے انر سلک فیبرک سے ڈیزائن کیا گیا ہے تو آپ اس فیبرک سے اس کو ڈیزائن کروا سکتے ہیں آگے بڑھتے ہیں ہم اپنے لک نمبر فور کی طرف لک نمبر فور جو ہے تھوڑا ڈیفرنٹ لک ہے جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں بہت زیادہ بیوٹیفل لگ رہا ہے یہ مسلم برائٹس جو رہتی ہیں وہ اس طریقے کا لک جو ہے ٹرائے کر سکتے ہیں اپنے لئے اگر ان کو ہلدی فنکشن میں اس طریقے کی ڈریس اگر ٹرائے کریں گی وہ کافی اچھا لگے گا جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں یلو کلر کی فروک ہے انار کلیف روک بہت ہی اچھا فلیئر آ رہا ہے اس پہ یہ جو ہے سلک فیبرک پہ ڈیزائن کی گئی ہے جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں چولی میں بہت زیادہ بیوٹیفل ورپ کیا ہوا ہے بیچ میں جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہوں گے سلور کرڑ کی نکی سے اس میں جو ہے ڈیٹیلنگ کی ہوئی ہے تو آپ اس طریقے سے اس کے ساتھ ڈیٹیلنگ کروا سکتے ہیں کافی ہیوی ڈوپٹہ اس کے ساتھ پیئر اپ کیا گیا ہے اور دوپٹے بھی بھی کافی اچھے لیز کی ڈیٹیلنگ کی ہوئی ہے تو آپ اس طریقے سے اس کو ہے ڈیزائن کروا سکتے ہیں اپنے لئے فرنگز آگے بڑھتے ہیں ہم اپنے لک نمبر 5 کی طرف ہمارا جو لک نمبر 5 ہے وہ بھی سلک فیبرک پہ سٹائل کیا گیا ہے پرنٹڈ سلک فیبرک کا یہاں یوز کیا گیا ہے یہ بھی آپ کو مارکٹ میں ایزیلی آویلیبل ہو جائے گا جیسے کہ آپ چولی دیکھ رہے ہیں چولی میں بہت زیادہ بیوٹیفل ورک کیا ہوا ہے یہاں پہ اور جو ہے راؤنڈ نیک ہے اس کے اوپر جو ہے میررر ورک کیا ہوا ہے تو آپ اس طریقے کا ورک کروا سکتے ہیں آپ چاہیں تو ڈیفرنٹ ورک بھی کروا سکتے ہیں کوئی ایشو نہیں ہے اپنے حساب سے اگر آپ کو ایمبرویڈری پرسند ہے تو آپ ایمبرویڈری بھی کروا سکتے ہیں تو فرنٹس آپ اس طریقے سے اس لک کو سٹائل کر سکتے ہیں بہت زیادہ بیوٹیفل جائے گا اور آپ چاہیں تو اس کے ساتھ بیلیز فرائی کر سکتے ہیں بہت زیادہ اچھا لگے گا اور کافی اچھا لک ریئیٹ ہوگا فرنٹس ہم آگے بڑھتے ہیں آپ نے لک نمبر سکس کی طرف ہمارا جو لک نمبر سکس ہے جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں بہت زیادہ بیوٹیفل یلو کلر کا یہ جو ڈریس ہے تھوڑا گرینش کلر میں ہے یہ ڈریس بہت ہی اچھا کلر لگتا ہے اور اس کے ساتھ جو ہے پنگ کلر کے دوپٹے کو کمبائن کر کے ڈیزائن کیا گیا ہے بہت زیادہ بیوٹیفل لگ رہا ہے یہ کامبینیشن فرنٹس آپ یہ کامبینیشن بھی ٹرائے کر سکتے ہیں بہت زیادہ اچھا جائے گا اور بات کرتے ہیں اس کی فیبرک کی اس کی فراغ کو جو ہے زیرو نیٹ پہ ہی ڈیزائن کیا گیا ہے نیٹ جو ہے زیرو نیٹ مارکٹ میں ایزیلی ایویلی بر ہو جائے گی آپ اس کو اس طریقے سے سٹائل کروا سکتے ہیں بار بار زیرو نیٹ اس لیے بول رہی ہوں کیونکہ اس میں فلیئر بہت اچھا آتا ہے تو آپ اس طریقے کے نیٹ اگر یوز کریں گے تو بہت زیادہ اچھا لگے گا ان لوگ جو ہے بہت زیادہ انہینس ہو جائے گا جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں بیچ بیچ میں لیز کی ڈیٹیلنگ کری ہوئی بہت زیادہ بیوٹیفل لگ رہا ہے آپ اس طریقے سے ڈیٹیلنگ کروا سکتے ہیں اگر آپ اس کو اس طریقے سے scroll کروائیں گے تو بہت زیادہ اچھا لگے گا نیک پر بھی لیز کی ڈیٹیلنگ دی ہوئی ہے نیک پر بھی galax کی ڈیٹیلنگ کری ہوئی ہے تو آپ اس طریقے سے اس کو جو ہے ڈیزائن کروا سکتے ہیں آپ چاہیں تو اس طریقے کی اس کے ساتھ ٹرائے کریں تو بہت زیادہ بیوٹفل لکک کریئٹ ہوگا تو فرنس امید کرتی ہوں یہ ویڈیو آپ لوگوں کے لیے ہیلپفل رہی ہوگی اگر یہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہو تو پلیز اسے لائک کر دیجئے گا اور اگر آپ نے میرا چینل اب تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اسے سبسکرائب کر لیجئے تاکہ جب بھی میری نئی ویڈیو ہے تو آپ کو اس کی نوٹیفکیشن مل جائے شکریہ 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 شکریہ